نمازکار جیون کا کوسماس ولوگ میں آپ سب کہتے ہیں دل سے آگامنٹ آج میں مائکس سے واپس آ رہی ہوں کیونکہ جاتے سمیں تو مجھے بلکل بھی دھیان نیرا کی ویڈیو بنانی ہے جبکہ میں یہاں سے سوچ کے جاتی ہوں کہ میں خوب ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن مائکے کیا اتصاہہ میں سب کچھ بھول جاتی ہیں لڑکیاں لیڈیز سب کے سب آفٹر میریز تو مائکہ ایسا لگتا ہے جیسے کی ایک انمول دھروہر ہے ہماری تو آج مائکے سے واپس کی طرف تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں سڑکے بن گئی ہے اور یہاں مہنڈ مہنڈ کا جنگل مجھے بہت ہی سندھر لگتا ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا منورم اس کا درسے ہے چھوٹی سی سڑک اور ادھر ادھر سے پہاڑیاں تو بہت سندھر ہے اور یہاں اسی سرد سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مائکہ میرا بہت ہی پاس آگیا ہے سفر بہت ہی سندھر ہونا چاہیے کیونکہ سفر اچھا ہوگا تو منجل بھی آپ ہی مل جائے گی اور دیکھیں کتنا انجوائے کرتے ہوئے ہمیسا سڑک کو کوئی سے بھی آپ ایریا میں جا رہے ہیں چاہے وہ خندر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس خندر کو بھی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے تو دیکھیں میں بھی انجوائے کر رہی ہوں اور میرے بڑے بھائی بھابی اور ان کا بیٹا بھی بھتیجہ بھی انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ہمیں اتنا مجھا آ رہا تھا اور ایک بڑی اچھی روچک یہ بات بھی کہ بھائی بہت تاریخ کر رہے تھے کہ سڑک اتنی اچھی بن گئی ہے دلی سے بھی اچھا دہرہ دن ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے دلی سے ایڈوانس دہرہ دن ہو گیا ہے یہاں کی لڑکیوں کو دیکھو یہ وہ اور تب ہی بھائی نے اور جیسی میں خوش ہو رہی تھی کہ وہاں دہرہ دن کی بات ہو رہی ہے اور اتنی تاریخ ہیں اور تب تک بھائی نے بات پلٹ دی ایک دم سے کہا کہ ہاں یہ دیکھو ابھی آپ کو پتا ہوگا کیا ہے بھی کچھ ہی دن پہلے کتنی بڑی گھٹنا بھی ہے تو بہتی دکھ ہوتا ہے بہتی برا لگتا ہے اس طرح سے کیونکہ جب ہم لوگ کالیج میں تھے تو بلکل بھی اس طرح سے گھٹنا ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنے سارے پریویٹ کالیج کھل گئے ہیں کہ پوچھو مت بہتی زیادہ پریویٹ کالیج کھل گئے ہیں اور ادھر ادھر سے سارے بچے آگئے ہیں اور بچوں کو کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آسکل کے بچے کہ تھوڑے سے میں کاؤں گی کی نا سمجھ والے ہیں تو پیرنس کو ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیسے سمجھداری دیں سب کچھ ان کی ہتیلی میں نہ دیں انہیں تھوڑا سا احساس ہونے دیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے محنت کی ہے کس طرح سے جب پریستیتیوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں تو جب پریستیتیوں سے بچے سیکھیں گے تو وہ اس طرح سے بلکل بھی نہیں کریں گے اور موڈن لائف کا مطلب بلکل بھی یہ نا سمجھیں کہ صرف اپنی موج مستی موڈن لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کو پروگریسیو کریں پروگریس کریں سوچ میں بدلاو لائیں ریولیوسنس کریں سوچ کے ساتھ بھی تو یہ دیکھیں جیسے یہ ہے موڈن کی بہی پرانی والی سڑک میں جام لگنے لگیا تھا تو دیکھئے کتنا فلائے اوور بننے لگیا ہے تو فلائے اوور کمپلیٹی ہونے والا ہے ہو سکتا ہے اگلی بار آؤں تو فلائے اوور کے اوپر سے ہی آؤں بہت ہی اچھا لگا کہ اب یہاں پہ جام میں نہیں رہنا پڑے گا حالانکہ ہم نے نیچر سے ایک ملک اس کی وہ چھنٹیں ہیں کافی زیادہ کیونکہ یہاں پہ پہلے ندی وہاں کرتی تھی ہمارے سامنے بہت اچھی ندی وہاں کرتی تھی اور یہ دیکھیں یہاں اب ہم مہنڈ میں پہنچ گئے ہیں اوپر سے پہاڑیوں سے نیچے آ گئے ہیں اب یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایری سرط ختم ہو گئی یعنی میرے مائکے کی سرط ختم ہو گئی اور جب میری بیٹی چھوٹی تھی نا کافی تو اسے یہ ایریہ بہت ہی اچھا لگ داتا ہم یہاں پہ گاڑی جرور سے رکھتے تھے اس کے لئے کیونکہ یہاں پہ اتنی بھیٹ بھڑاکہ نہیں تھی ایک گاؤن ٹیپ کا ہی کسبہ سا تھا اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بکرییاں ہوا کرتی تھی جس کے ساتھ وہ انجوائے کرتی تھی اور ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی چائے کی اور چائے پیا کرتے تھے لیکن اب کافی ساری دکانیں بھی کھل گئی آپ دیکھیں رہوں گے بہت ساری دکان کھل گئی ہے اور یہ آگے ہے مولچن مولچن تو ہم لوگ یہاں پہ جرور سے رکھتے ہیں تو آج بھائی بھابی کو بھی میں نے کہا آج یہیں پہ رکھتے ہیں اور لنچ کرتے ہیں تو یہ بھائی کے بیٹے کی فوٹو بھتی جے کی بہت پیارا ہے اور یہ دیکھیں پوز بنا بنا کے فوٹو کچھ با رہا ہے اور یہ رہے میرے بھائی اور بھابیاں اور ان کے بچے اور بلیک ساری میں ان کی بہن اور بوہ میرے بھتی جے بھی ہیں تو ان کی میں بوہ لگی اور تین دن کی میں لکے گئی تھی چھٹی تو بہتی مجھا آیا بہتی انجوائیفل رہا میرے یہ دن تو آپ سب کو یہاں بلوگ کیسے لگا آپ سب کہتے ہیں دل سے شکریہ